بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مسجد کا سانحہ دو ہزار ساتھ ہم میں سے کس کو یاد نہیں ہے یہ وہ سانحہ تھا کہ جس نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی جس سے پاکستان کے تقریباً ستر ہزار کے لگ بھگ ثبوت انہوں نے قربانی دی وہ دہشتگردی کی نظر ہوئے فوج کے جوان ہوں پولیس ہوں عام شہری ہوں بچے ہوں بوڑھے ہوں مساجد ہوں گرجہ گھر ہوں کچھ بھی ہو پورے پاکستان میں یہ تو ہوئی جانوں کا نقصان اربوں روپے کا لاس ہو گیا ایکانومی کو ایک مرتبہ پھر وہی لال مسجد اسی طریقے سے وہ آگ کا شولہ بن کے سامنے آ رہی ہے وہی لال مسجد پھر اس کا محاصرہ ہو رہا ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں میں خود پرسنلی دیکھنے کے لیے ویزٹ کرنے کے لیے گیا پھر وہی پولیس پھر اسی طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور خدا نخواستہ کسی بھی وقت وہ ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑے سانہے میں تبدیل ہو سکتی ہے مولانا عبدالعزیز صاحب جو لال مسجد کے سابق خطیب انہوں نے جناب وہ آگئے ہیں اور اپنی میسس کو ام احسان کو بھی لے آئے ہیں اور دھائی سو طالبات کو بھی لے آئے ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سٹوڈنٹس کو یا طالبات کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دھائی سو طالبات کو لے کے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ پوری کی پوری سٹیٹ کی مشینری مولانا صاحب نے کوئی بیس پچیس کروڑ روپے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور اسی طریقے سے جناب انہوں نے کوئی ایک بہت بڑے پلاٹ کا بھی بیس کنال کے پلاٹ کا بھی جامعہ حفظہ کے لیے مطالبہ کیا ہے جو کہ گارمنٹ نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اب دیکھتی ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ محاصرہ جاری ہے اپنے تائیں کوشش کر رہی ہے ریاست پاکستان حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور پنجاب اسمبلی کے جو ایم پی اے ہیں عظم تارک جو سپاہ صحابہ کے وہ سربراہ تھے وہ جو مارے گئے ان کے بیٹی ہیں معاویہ عظم تارک ان کو بھی مذاکرات میں شامل کیا گیا لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں نکل رہا یہ کیا ہے اگر جو ہمارے دوست جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں یا اور شہروں میں ہیں ان کو اس شہر کا سٹرکچر یا نومنکلیچر کا نہیں پتا وہ یہ دیکھ لیں کہ اسلامواد میں یلال مسجد اور آپ پارا آپ پارا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی یعنی آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس سے یوں سمجھ لیں کہ چاند سو گز کے فاصلے پر ہے بس یہ آپ سمجھ لیں اس طرح کا واقعہ پہلے بھی رونما ہوا بہت ہی ایک افسوسناک ثانیہ تھا اس ثانیہ کی وجہ سے پاکستان کو کیا کیا نقصانات ہوا اور کیا کیا کھونا پڑا ایک مرتبہ پھر وہی اسی قسم کا عطاب پاکستان کے اللہ ماف کرے نازل ہونے کو ہے خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے کہ پھر سے ایسا ہو اور پھر سے کوئی نئی مصیبت اور پھر سے کوئی نیا عذاب نازل ہو اس سے پہلے اب گارمنٹ کو چاہیے کہ وہ اب ایک دوسرے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہ اس میں کچھ انٹرنیشنل فینامینا بھی ہے مطلب خان صاحب کا جس طرح سے جیسے ہی روخ ہوا اپنا ترکی کی طرف ملائشیا کی طرف ایران کی طرف تو پھر سے اس طرح کے تنازیات اور اس طرح کی مصیبتیں کھڑی ہونے لگ گئیں اور انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیول اسکری تنازیہ کی بھی ایک فارم ہے اور اس طرح سے حکومت کو نیچہ دکھانے کی بھی ایک پلاننگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی اتنے سنسٹیو ایشوز پر نہ سیاست کی جائے اس طرح کے سنسٹیو ایشوز کو بہت کیرفولی ہینڈل کرنا چاہیے ڈائلاغ کے تھرو کرنا چاہیے اور تمام کے تمام یعنی حکومتی سیول اسکری سارے کے سارے مل کر جو کچھ بھی ہے اس قسم کے سنسٹیو ایشو کو مل بیٹھ کے حل کریں چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ پوزیشن کی دیگر سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ سٹیٹ کے اور ادارے ہوں پھر جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا پاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ نقصان کسی بھی وقت کسی بھی وقت ایک وہ جو چنگاری ہے وہ شولے کی فارم میں آ سکتی ہے اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ان سے مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کو ایک اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے ادروائز یہ شک اٹھے گا کہ پاکستان کی وہ ایجنسی جس کو نمبر ون ایجنسی کہا جاتا ہے دنیا کی وہ اپنے ملک میں اس طرح کے اور پھر ملک اور پھر وہ کیپیٹل اور پھر کیپیٹل اور پھر وہ ایک قسم کا ریڈ زون اس میں بھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں یہ جو آئی ایس آئی کا ہیڈ کورٹر ہے چاند سو گز کے فاصلے پہ اس طرح کے مسائل آ جانا یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی متفکر ہونے کی بات ہے بہت ہی فکر مند ہونے کی بات ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے اس کو اس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے دنیا کو ہم کیا میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کا کیپیٹل جو ہے ایکسٹریمزم کی زد میں ہے آپ کا جو کیپیٹل ہے وہ ایکسٹریمسٹ کے شکنجے میں ہے وہ جس کی مرضی آئے جس طریقے سے آکے جن کو جیسے چاہے یر غمال بنا لے جیسے چاہے کسی بیلڈنگ پر کسی مسجد پہ آکے وہ قبضہ کر لیں اور حکومت اور ریاست مجبور ہو کے بے بس ہو کے بے بس اور مجبور نظروں سے دیکھتی رہے کیا اس پہ کوئی سیاست ہو رہی ہے خدا رہا اگر کوئی سیاست ہو رہی ہے اگر کوئی داروں کے درمیان انٹرنل ڈیفرینسز ہیں اگر کوئی سیول اسکری رفٹ ہے اگر کوئی ایکسٹرنل یعنی کہ انٹرنیشنل افیئرز کا کوئی انٹرنیشنل فینامینن ہے سارے مل بیٹھ کے اس کو حل کریں قبل اس کے کہ اس میں یہ دوبارہ ایک نئے سانحے کو جنم دے اور پھر ایک قومی سانحہ ہو اور پھر اس کے بعد ہم بھگتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ سٹیج آئے سارے کے سارے مل کے اس قسم کی صورتحال کو ٹیکل کرنا چاہیے